بہت ساری عورتیں ہیں جو حج کو چلے جاتی ہے بغر محرم کی ان کا سوال ہے اور چونکہ محرم ضروری ہے تو ایرپورٹ پر یا فلائٹ میں کسی کو بھی اپنا بھائی یا اپنا باپ یا اپنا رشتہ بنا لیتی ہے مو بولے رشتے خائم کر لیتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ حج کرتی ہے کیا یہ درست ہے تو یاد رکھ لیجئے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بغر محرم کے حج کو پہلے تو نہ جائیں اس لیے کہ اس کے لیے ضرورت نہیں لیکن اگر پھر بھی جاتی ہے تو علماء کا فتوہ یہ ہے کہ گناہگار ہوں گی حج کو کرنے کے وقت لیکن حج ہو جائیں گا گناہگار ہوں گی اس ایک عمل کے وجہ سے کیوں تو اس نے سنت کی مخالفت کی لیکن حج ایک فریضہ ہو جائیں گا لیکن گناہ ملیں گا بغر محرم کے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا اس کے خطرات بہت زیادہ یاد رکی کیونکہ حدیث میں تو الفاظ یہ ہے کہ اکیلے اگر آدمی کو پتا چل جائے سفر کرنے کا کیا نقصان ہے تو وہ اکیلے یا آپ سے فرم میں اگر تمہیں بتا دوں کہ اکیلے سفر کرنے کا کیا نقصان ہے تو تم میں سے کوئی انسان اکیلہ کبھی سفر نہیں کریں گا اکیلہ مرد کے لیے کہا اکیلہ نہیں کرنا چاہیے کم از کم دو ہو اندازہ لگائی تو عورت اکیلی جاری تو علماء لکھتے لیکن کچھ فتح میں موجود ہے کہ ٹھیک ہے عمرہ حج ہو جائیں گا لیکن گناہ کار ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں ایسا گناہ کر کے نقی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا یہ یہ مو بولے رشتے بنات اور خطر نہ کہ اکیلے ٹریول کرنے سے بھی خطر نہ کہیے تو اس لئے کہ مو بولے رشتے اسلام میں سے کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے سگے سلبی رشتوں کی علاوہ اسلام مو بولے رشتوں پر اعتماد نہیں کرتا یہ میرے بھائی ہے یہ میرے چچا آئیے میرے مامو جیسے ان کو میں نے دادا بنا لی ان کو اببہ بنا لی اس سے کچھ نہیں ہوتا حقیقی رشتے ہی اسلام میں مانے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کو اپنا بیٹا بنا لیا جیسا کہ عربوں میں طریقت اور زید بن محمد نام دے دیا تھا جب خران کی آیت ہے اپنی سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ کسی کو اپنا بیٹا نام بلو تو پھر اللہ کے رسول نے نام ہٹا کر زید بن حارسہ کر دیا اور اپنا نام ہاں سے نکال لیا ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مانے جاتے تھے اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی زید رضی اللہ عنہ کی پھر آپ نے طلاق دی پھر اللہ کے رسول نے اس خاتون سے نکاح کیا تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو اپنے بیٹے کی مطلب بہو سے نشکہ کر دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب خران کی آیت ہے سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ جو ہے کوئی تمہارا حقیق نہیں ہوتا لہٰذا اس اعتبار سے مو بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے لہٰذا کوئی خائم نہ کرے پہلے بہت چلتا تھا یہ غیر مسلموں کا طریقہ جو اسلام میں آیا اسلام میں کوئی مو بولے رشتوں کی اہمیت نہیں ہے ہاں اس اعتبار سے تو سارے مسلمان بھائی ہیں اللہ رب العزت نے خران میں کیا فران وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْزُهُمْ أَوْلِيَاِ بَعْز سرہ نمبر نو آیت نمبر ست اکتر کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی رفیق ہے دوست ہے اولیہ ہے وہ تو سب ہی ہے وہ مسئلہ ہی نہیں آدم کی اولاد ہوتے ہیں اگناتی سب بھائی بہن ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن سگی سلبی حقیقی والد حقیقی بھائی حقیقی مامو سگا مامو سگا بھائی سمجھ رہا والد اسی طرح جو ہے جو بھی ہوں گا سگا بھتی جا سگا بھانجا اگر حج کو جا رہا ہے تو سب سگا ہوں گا رشتوں کا نہیں چلتا اور یہ ائرپورٹ پر اور رسپے بنانا تو بہت زیادہ خطرہ یاد رکھی رسک ہے لہٰذا جب کوئی محرم نہیں ہے عورت سے انشاءاللہ پوچھنے ہوں گی تو خاموخہ رسپے کو لیا جا رہا ہے جب آپ کو پوچھیں نہیں ہونے والے تو کیوں رسپے لیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی علمانے کا اگر چلی جاتی ہے زد میں تو بہرحال سفر کرنے کا اکھیلے گناہ ملیں گا لیکن وہ عمل